آج کی ویڈیو جو ریکارڈ ہونے جاری ہے وہ ہونے جاری ہے جی تیس چون دو ہزار تیس کو جس وقت میرے یوٹیوب کے ایک چینل پہ ایک لاکھ اٹس ہزار سبسکائبر ماشاء اللہ سے ہو چکے ہیں دوسرے چینل پہ پانچ ہزار پلس سبسکائبر ہو چکے ہیں یا دو چینل ایسے ہیں جو کہ آپ کے سامنے مجود ہیں مطلب کے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ ایکسپلور کی ہوئے ہیں باقی جو چینل پرائیویٹس ہیں جن کے اوپر میں کام کر رہی ہوں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیے وہ تو ا ایک الگ سٹوری ہے باقی اگر بات کی جائے تھی سیم اسی ڈیٹ کو دو ہزار بائس کی تیس جون کو بات کی جائے میرے یوٹیوب پہ کتنے سبسکائبر تھے زیرو مجھے یوٹیوب پہ کتنے لوگ جانتے تھے ہارڈلی کوئی سو سے دو سو لوگ ٹھیک ہے اگر بات کی جائے تھی میرے یوٹیوب پہ ایڈنٹیٹی کیا تھی کوئی نہیں تھا جانتا کون ہے حبیبہ ڈار کون ہے کیٹی ٹیکنیکل سکلز والی اور کون ہے کیٹی ٹیکنیکل ٹرکس والی باٹ یہ کہ یہ ایک سال بھی ابھی نہیں ہوا تقریباً گیارہ منت میں اتنی زیادہ سکس کیسے حاصل گی اتنی آگے کس رہاں سے آئی وہی آج اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہوں اگر آپ کا خواب ہے جی کچھ بڑا کرنے کا یوٹیوب پہ واقعی ہی آپ نے کامیاب ہونا ہے تو حوصلہ رکھے اس ویڈیو کو دیکھے گا اس کو فولو کی جائے کیونکہ میں نے بھی بڑے حوصلے کا ساتھ یہ کام کیا تھا باٹ یہ کہ اب میں اس وقت بلکل سیٹسفائے ہوں اور الحمدللہ خ کیا تھا مجھے اس چیز کا بہت فائدہ ہوا باقی کر بات کی جائے جی یہ ڈیسین کیا تھا میں نے تقریباً یوٹیوب سٹارڈ کی تھی دو ہزار بیس کی یکم جنوری کو ٹھیک ہے اب آپ خود حساب لگا لیں کہ مجھے یوٹیوب پہ کھتنے سار ہو گئے ہیں آلموس مجھے ڈائی سال کا عرصہ یوٹیوب پہ ہو گیا ہے جس وقت میں نے یوٹیوب سٹارڈ کی تھی مجھے اس وقت یوٹیوب کے بارے میں کچھ نہیں تھا پتا بچ اتنا پتا چلا تھا کہ یوٹیوب سے ار اپلوٹ کی بات یہ کہ ویڈیو کی کوالٹی کیسی تھی وہ آپ اگر دیکھیں گے اور اب والی ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ خود ریالائز کریں گے کہ کتنا زیادہ ڈیفرنس تھا ٹھیک ہے بیلکل آپ کی طرح میں ابھی یہ ہی سپنے لے کی آئی تھی کہ جس پچیس سے تیس دن لگیں گے میرا چینل مانٹائز ہو دے گا ڈالرز کی بارش سٹارڈ ہو دے گی اور حبیبہ پوری یوٹیوب پہ فیموس ہو دے گی بات یہ کہ ایسا نہیں ہوا مجھے تقریباً کچھ نہیں تو ڈیڑھ سال میں نے یوٹیوب پہ بہت سٹرگل کی ایک چینل بنایا نکام ہوا دوسرا بنایا نکام ہوا تیسرا بنایا نکام ہوا چوتھا بنایا نکام ہوا بات یہ کہ چار چینل بناتے بناتے میں اتنا ڈیپلی لنگ کر گی کہ مجھے یوٹیوب کے بارے میں ہر ہر چیز پتا چل گی کہ یوٹیوب پہ گروہ کیسے کرنا ہے ان مجھوہات کی بنا پر ہم یوٹیوب پہ وائرل نہیں ہوتے ہماری ویڈیو ریچ نہیں پکڑتے پھر ہوا یہ کہ میں نے بہت حوصلہ رکھنے کے بعد جولائی کی آئی تینک سو لاس تھی آئی تینک سو ٹونٹی فور جولائی تھا میں نے یوٹیوب پہ ایک نیا چینل بنایا جو کہ پانچوہ چینل تھا جس کا بارے میں میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ میں نے پانچوہ چینل بھی بنا لے کیونکہ جب آپ سٹارٹ پہ ہوتے ہو نا تو اکثر لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں کہ یوٹیوب پہ تم نے اتنے سال لگا دی ہیں اتنے چینل بنا دی ہیں تو میں کچھ مل نہیں رہا کیا فضول میں ٹائم زی کری ہو یہ وہ تو میں نے سوچا کہ میں نے اب کسی کو بتانا نہیں ہے اور کسی کے ساتھ یہ چینل شیئر نہیں کرنا اس چینل کو میں نے کریٹ کیا جس کا نام ہے جی کٹی ٹیکنیکل ٹرکس اور اس کے اوپر وان لاکھ 38 ہزار سبسکرائبر ماشاءاللہ سال بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ وہ میرا چینل ہے جو کہ جس چودہ دن میں مونٹائز ہو گیا اور میں نے اس پہ کنسسٹنٹ رہ کے تقریباً آئی تین سو دس دن کے لیے میں نے ویڈیو اپلوڈ کی اور گ ماشاءاللہ اتنی ریچ اس نے پکڑی کہ اس کے اوپر سبسکرائبر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہزار اور اس کے علاوہ واش ٹائم بھی کمپلیٹ ہو گیا اور مونٹائز ہو گیا پھر اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے میرے چینل سے سیکھا اور الحمدللہ اپنے چینل گروہ کیے اس چینل کی بہت فاسٹ پروت کے بعد بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سیکھا اور الحمدللہ سے آج بڑے یوٹیوبر میں ان کا شمار ہوتا ہے اور کچھ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے آگے گزر چکے ہیں کیونک میں نے دو مند سے ریگولر کام نہیں کیا یوٹیوب پہ اس کی کچھ وجوہات ہیں اور کچھ لوجکس کی بنا پہ میں نے کام نہیں کیا بہرحال یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ بھی سیم سیچویشن کو فیس کر رہے ہیں چینلز ڈیفرنٹ بنائے ہیں چینل گروہ نہیں کرے آپ کو یوٹیوب پہ اس چیز کا ریوارڈ نہیں مرہا تو اس کا ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ آپ کامیاب یوٹیوبر نہیں بن سکتے یا پھر جو ہے نا آپ یوٹیوب پہ کامیاب نہیں ہو سکتے مین چیز ہے جی جیسے ہی یوٹیوب پہ آپ نئے ہوتے ہیں بلکل میری طرح آپ کو بھی یوٹیوب کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہیں ویڈیو کی قوالٹی اچھی نہیں اگر یوٹیوب نے اس چینل کو جس چودہ دن میں گروہ کیا تھا اور اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے میری ٹیپس اور ٹرکس کو فولو کر کے فائدہ حاصل کیا تھا جن کو میں نے اپنی انسٹاگرام میں جو ہے نا وہ ہائلٹ والے پورشن میں میں نے شیئر بھی کیا ہوئے اور اس کے لئے کمینڈ سیکشن میں میں مزید جو ہے نا ان کو ممز پن بھی کرتی رہتی ہوں تاں کہ جو آنے والے ہیں ان کی رہنمائی ہو سکے ان کو موٹیویشن میل سکے اور وہ جو ہے نا 정ھا ٹرسٹ کر کے اس چینل سے سیکھ سکے باقی آپ کو یہ جو سٹوری بتائی ہے اس میں آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کہنا ہے جی بہن آپ نے اتنا تائم لگا دیا سٹوری بتائی ہے اور آپ نے ہمارا ٹائم ویڈز کی حالانکہ میں نے ٹائم ویڈز نے کیا بلکہ جو مین چیز ہے نا وہ بتائی ہے کرنب آپ نے کیا ہے جی آپ نے بھی جو چینل آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو چھوڑے اور نیا چینل بنا لیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ کہنا ہے جی بہن اتنا مشکل کام آپ نے بتا لیا جو کہ ہم نہیں کر سکتے ہم نے کافی دیر سے چینل بنائے ہوئے ہیں ہم ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں ہمارے اتنی محنت ہے اتنی محنت ہے دیکھیں میری بھی بہت محنت ہوئی تھی میں نے بہت حوصلے کے بعد نیا چینل بنائے تھا بات یہ کہ اگر آپ کو نیا چینل بنانے کا کہہ رہی ہوں تو اس میں میں نے فائدہ دیکھا کیا دیکھا یوٹیوب نئے چینل کو زیادہ ریکمینٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹرائیاں آپ نے پچھلے چینل پر مار لی ہیں وہ اب آپ اس چینل پر نہیں ماریں گے آپ اس پر جو ہے نا ٹو دی پوائنٹ رہ کے کام کریں گے صحیح والا کام کریں گے تو چانسز کافی ہیں کہ آپ کو یہ چینل ڈیٹ نہ ہو بلکہ آپ کو بوسٹ ملے اور آپ کا چینل چاند دنوں میں وائرل ہو آپ نے ایسے بہت ساری یوٹیوب پر چینل دیکھے ہوں گے اکثر جو ہے نا وہ ٹیک کے یوٹیوبر جو ہیں میں بھی آپ کے ساتھ اس طرح کے چینل شیئر کرتی رہتی ہوں جنہوں نے دو ویک میں تین ویک میں ایک مہینے میں اپنا چینل مونٹائز کر لیا وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں یا پھر ان کو چار کان نہیں لگے ہوئے چار ہاتھ نہیں لگے ہوئے وہ بھی سیم آپ جیسے ہی بندے ہیں جب ہم ان کی سٹوری سنتے ہیں نا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے چینل بنائے بہت ویڈیوز اپلوڈ کی ہمیں ریوارڈ نہیں ملا ہم نے نیا چینل بنائے اس پر کنسیسٹنٹ اچھا کام کیا تو ہمیں بوسٹ مل گیا اور ہمارا چینل ہو گیا جی وائرل اور پھر اس طرح کے لوگوں کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ بندے خوش نصیب ہیں ان کے چاند ان میں ویوز آگے پچھلی جو سٹوری ہے وہ نہ آپ کو بتاتے ہیں نہ آپ سنتے ہیں اور آپ جسٹ یہ سوشو ہوتے ہیں کہ شاید یہ ایک گوڈ لائک ہے یوٹیوب پہ گروہ کرنا گوڈ لائک نہیں ہے اگر آپ اس ٹائم واقعی ہی سیریوس ہیں یوٹیوبر بننا چاہ رہے ہیں تو نیا چینل بنائیں پچھلے چینل سے جو ویڈیوز ہیں وہ ویسٹ نہیں ہیں آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں نئی چینل پہ اگر اچھی ہیں اگر اچھی نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے نئی چینل کا بھی ستیہ ناز کرنے کا آپ نئی چینل پہ کنسیسٹنٹ ہے کہ اچھی والی ویڈیوز اپلوڈ کریں تھامنیل اچھے کریں اور اس کے لئے ویڈیو ویڈیو کوالٹی اچھی کریں اور اس کے بعد جسٹ اپنے کونٹینٹ پہ بروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بروسہ رکھیں صبر کمزہرہ کریں کسی کے ساتھ ویڈیو کو شیئر نہ کریں ویڈیو شیئر کرنا گلت نہیں ہے باٹی کہ جو آپ کا طریقہ ہوتا ہے وہ گلت ہوتا ہے باٹی کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا نہیں دیکھنا چاہ رہے تو پھر ویڈیو کو شیئر نہ کریں یوٹیوب آٹومیٹیکلی آپ کی ویڈیو کو ایسے لوگوں تک رکمینڈ کرے گا جو کہ انٹرسٹڈ ہیں جو کہ آپ کی ویڈیو میں انٹرسٹ لیں گے اس کو دیکھیں گے اس طرح سے آپ کا چینل میکسیمم دو مہینے میں گروہ کر جے گا مونٹائز ہو جے گا اگر آپ اپنا کونٹینٹ اچھا رکھتے ہیں باکی یہ تھا جی میرا ایک چھوٹا سمجھوہ لیکن کافی امدہ رہا کافی یوٹیلائز آپ اس کو کر سکتے ہیں کافی ہاتھ تک فائدہ لے سکتے ہیں اور جن لوگوں نے لیا ہے انہوں نے بھی اسی چیزوں کو فولو کیا ہے کہ کنسسٹنٹ رہے نیا چینل بنائیں اور شیئر کسی کے ساتھ نہ کریں باکی انشاءاللہ ملتے ہیں جن نیکسٹ ویڈیو میں آپ پر جو ہنا ویڈیو لرننگ والی ہوگی آپ کو سکھایا جائے گا کہ مزید اگر آپ نے چینل بنائی ہے تو کن ٹپس اور ٹرکس کو فولو کر کے آپ نے اس کو گروہ کرنا ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ